رمضان کی پہلی رات ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوں کی دھونی دی جاتی ہے اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسرا ہے جس کے جھوکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواروں کے ہلکے بجنے لگتے ہیں جس میں ایسی دل آویز سوریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی پس خوشنوما آکھو والی ہوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شانو اس کو ہم سے جوڑ دے پھر وہی ہوریں جنت کے دروہ رزوان سے پوچھتی ہیں یہ کیسی رات ہے وے لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانو رزوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے اور مالک جہنم کے دروہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزداروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے اور جبریل علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیعتین کو قید کرو اور گلے میں توق ڈال کر دریاں میں پھیک دو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے موسیقی